ہلو ورس اپ گائز ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے گروسری گروسری جو ہے وہ اب لائک ان کوویڈ ڈائنٹین ایس ون اف تی بیس کائیڈگریز کیونکہ گروسری ایک اسنشل کے اندر آتی ہے اور اسنشل بہت زیادہ بھی کریں امیزان کے اوپر تو گروسری ایک کائیڈگری ہے جو آج کل میری بہت فیورٹ ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں گروسری کے اندر انگیٹ ہونا چاہتے ہیں اچھا اب گروسری کے اندر سیٹن قسم کی ریکوائیمنٹس ہیں امیزان اللہو نہیں کرتا نیو سیلرز کو کہ وہ آئیں اور گروسری کے اندر سٹریٹ اوئے بیچیں بیکوز گروسری کے اندر ایک تو ڈیٹس آ جاتی ہیں کہ آپ کے لائک گروسری فریش ہونے چاہیے اور سیٹن قسم کی اور ریکوائیمنٹس بھی ہیں سو امیزان کی طرف سے کیا ریکوائیمنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھ سے مل origins سی اللہ 있는데 تو پرو میر سا کوئیها سن پرمچھنے یعنی آپ کی پرویشال اکاونٹ ہونے چاہیے آپ کا فری اکاونٹ نہ ہی کرے گا دیکھ سے کرنے تھے کے سیلر شاہیے مجھے چاہیے سlichkeit میری کس کرنے اس کی بھی گروسری ریکی؟ لائک انفرمیشن چاہیے لائک ایمیزون کو انفرمیشن چاہیے آپ سے لائک اگر آپ کوئی ایک سرٹن برینڈ بیچ رہے ہیں تو ایمیزون آپ سے اس کی برینڈ انوائسز مانگ سکتا ہے برینڈ کی طرف سے یا آپ سے لیٹر آف مانگ سکتا ہے تو اس کو ہم وہی کنسلڈر کریں گے جس طرح ہم پرانی کٹیگریز کے اندر انگیٹ کرتے آ رہے ہیں لائک ان ہمیں انوائسز اپلوٹ کرنی ہے اگر ہم تین انوائسز اپلوٹ کرتے ہیں ڈائٹ اس گویٹ اور آفٹر یو ریکویسٹ اپرویل سیل ان گروسری اور گورمے فوڈ کیٹیگری ویل ویل کونٹیک یو ویل کونٹک یو ویل ایڈیشنال انفرمیشن اگر ایمیزون ایڈیشنال انفرمیشن مانگتا ہے تو ہم اس کو پروائیٹ کریں گے آل گروسری اور گورمے پروڈکٹس مست بی نیو ویلو ناٹ الاؤ اینای یوز پروڈکٹس گروسری اور گورمے کے اندر بھی ہم یوز نہیں بی سکتے میک سنس کیونکہ یہ کیٹیگری بنی ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر یوز پیس سکیں سو سیم پروسیجر لائک ویل سلیکٹ دا مارکیٹ پلیس کے ہمیں کہاں بیچنا ہے ہم جو ہے وہ لائک اپنی کیٹیگری کو سوری ہم اپنی مارکیٹ پلیس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گی ریکوائرمنٹس پروڈکٹ ریکوائرمنٹس لائک آر دا گروسی پروڈکٹس یو انٹینڈ ٹو سلیز نیو یس ہم نیو ہی بیچ رہے ہیں ہاو مینی پروڈکٹس ڈیو انٹینڈ ٹو سل آپ نے ہمیشہ چھے سے سو کے بیچ جو ہے یہ فگر جو ہے یہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پلیس چیک آل ڈیٹ اپلائید می پروڈکٹس ہیو اے 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 ان کی ارپین آرٹیکل نمبر جس نا ہم نے لاس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا جی سی آئی ڈی اگر آپ برینڈ ریجسٹری پروگرام سے ریجسٹر ہیں تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے اگر نن آف ایبو و کریں گے تو مشکل ہو جائے گا ایمیزون جو ہے آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ کر سکتا ہے so you will select my products have EN European article number upload documents how many invoices do you have for the product you intend to sell اب جو ہے انوائس ایک ہی چلتی ہے ویسے زیادہ تر اور ایمیزون شاید آپ سے ایک ہی انوائس جو ہے وہ demand کرے لیکن اگر وہ آپ سے تین انوائس بانگتے ہیں تو آپ ایک انوائس اپلوڈ کر سکتے ہیں ایک اگر آپ ویٹ ریجسٹر ہیں تو ویٹ ریجسٹریشن سرٹفکیٹ اور ایک کمپنی ہاؤس documentation والا جو ہے جو ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر discuss بھی کیا کہ اگر ہمارے پاس additional documentation نہیں ہوتی تو ہم کیا upload کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے must be dated like 80 days کے اندر ہونے چاہیے 6 مہینے کے اندر انوائس ہونے چاہیے ideal تو یہ ہے کہ آپ کی current انوائس ہو یعنی پندرہ دن دس دن پرانی ہو تو وہ بہتر ہے مہینہ پرانی دو مہینے پرانی ایسا نہ ہو کہ پانچ مہینے پرانی ہو تھوڑا سو آرڈ ہو جاتا ہے چل تو جائے گا amazon like accept کرتا ہے لیکن گروسری کی ایک certain kind of like expiry date بھی ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ forge کر رہے ہیں like کچھ لوگ جو ہیں وہ دو نمبر طریقے یوز کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ وہ product expire ہو رہی ہو تین مہینے بعد اور آپ کی انوائس پانچ مہینے پرانی ہو سو یو ہف تو میک شور کے ہر چیز طریقے سے ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے use of comment box comment box کا آپ نے ہمیشہ اچھے سے use کرنا ہے add the useful comments like we have discussed before yes comment box کے اوپر ہماری پوری ویڈیو ہے کہ ہم نے comment box میں کیا pitch points جو ہیں use کرنا ہے لیکن دیکھیں وہ pitch points آپ use کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر تھوڑی creativity بلا سکتے ہیں اگر آپ creativity لائیں گے آپ اپنے points according to the situation according to the category according to the brand آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option ہے also do not forget to enter the ASIN along with the comment جیسے کہ ہم نے comments کے section کے اندر بات کی تھی کہ ہم pitch points کے ساتھ جو ASIN ungate کروانے جا رہے ہوتے ہیں ہم وہ ASIN جو ہیں ان کو لکھتے ہیں دیکھیں ہم وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں راجش ٹھیک ہے وہ جو سنی بھائی مثال دیتے ہیں آپ مالنے کے they are like so illiterate انہیں نہیں پتا کہ آپ کی like اگر application بالکل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آپ ان کو ہر چیز ہاتھ میں پروائیڈ کریں ان کے لئے احسانی کریں اگر آپ ان کے لئے احسانی کریں گے وہ آپ کے لئے احسانی کریں گے make sense yes yes اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں پہ ایسے ہوتا ہے like میں نے ایک category کے لئے اپلائی کیا گروسری کے اندر ایک نیو کاؤنٹ تھا میں نے اپلائی کیا میرے پاس ساری invoices تھی میں نے پلوٹ کی میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی میں نے ریپیل کی وہ ریجیکٹ ہوگی میں نے پھر ریپیل کی وہ ریجیکٹ ہوگی اب میں نے میری اپلیکیشن 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 نیو راجیش بھائی مجھے ملے اور میری اپلیکیشن انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی ایک گھنٹے میں وہ میری اپلیکیشن تھی وہ اپروف ہوگی سو آپ نے ایمیزون کو ہر چیز پروائیٹ کرنی ہے اور in the end it also depends on the person کہ وہ پرسن جو ہے وہ آج اچھے موڈ میں ہے یا نہیں ہے so thank you so much